ہلو گائز ویلکم بیک چو مائنیو بلوگ تو گائز آج ہے ہمارا لکھناو میں چوتھا دین اور ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں کے زولیجیکل پارک زولیجیکل گارڈن میں لکھناو کے زو میں یہاں کے زو کا پورا نام ہے نواب واجد علی صاحب زولیجیکل گارڈن ہے اور یہاں پہ انٹری کرنے سے پہلے آپ کو رائنٹ سائیڈ میں پارکنگ دیکھنے کو بھی جا رہا ہے پارکنگ میں نے گاری کو پارک کر دیا ہے جس کا اب دیکھ رہا ہے یہاں پہ 20 روپیز پارکنگ چارج ہے اور ٹکٹ اگر خو جانے پہ 50 روپیز فائن دینا پڑے گا تو گاری کو پارک کر دیا ہے اور چلتے ہیں زو کے اندر انٹری کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو آج لکھناو کا یہاں کا زو کیسا ہے کیا کیا جانور ہے یہاں پہ لکھناو کے زو میں کیا کیا انٹری ٹکٹ چارج کیا لگتا ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں لاشت تک چلتے ہیں دیکھتے ہیں زولیجیکل گارڈن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں زو کا منٹ انٹری ہات ہے اور یہاں پہ انٹری کرنے سے پہلے رائٹ سائیڈ میں پارکنگ ہے تو یہاں پہ سامنے میں آپ دیکھ رہے ہیں یا پہ اسٹل سٹل بھی بہت سارا نظر آ رہا ہے بچوں کا کھلونے کے لئے زو کے یہاں پہ تو بچے آتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بچے کھلونے کے لئے بہت سارے دکان ہیں اور بھوچہ عجاء کا اسٹر Vienna اور یہاں پہ ابھی ہم انٹری کرتے ہیں یہاں سے زو کے اندر دیکھتے ہیں کیا ٹکٹ چارج ہوتا ہے تو آپ کو پھر آگے دکھاتے ہیں تب تک بنے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انٹری سے پہلے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹکٹ کاؤنٹر ٹکٹ گھر نواب واجید علی سازولیجیکل گارڈن لکھنا ہو اور اوپر میں یہاں پہ ڈسپلی میں سو کرے گا تو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ٹائمی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹکٹ کا چارج ایڈرائٹ کے لیے اٹی ہے ہے اور چلڑن کے لیے 40 روپیز ٹکٹ چارج ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صبح سارے آگ سے سام پانچ بجے کا ٹائمی ہے اور یہاں سے ابھی کرتے ہیں انٹری اور لیتے ہیں ٹکٹ سو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکنوز زو کا میں نے ٹکٹ لے لیا یہاں پہ ایک ٹی روپیز جو کی انٹری ٹکٹ ہے اور ٹکٹ لے کے کرتے ہیں ابھی انٹری یہاں دیکھ رہے ہو میں انٹری گیٹ ہے لیکن انٹری ابھی ہو رہا ہے اس سائٹ سے ہے اور آئیے چلی کرتے ہیں انٹری سو انٹری کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو رائٹ سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ سیل فی پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ فوٹو کلک کرانے کے لیے اچھی جگہ ہے اور لیفٹ میں آپ کو لکنوز زو جیادگار کے لیے آپ کو یہاں پہ آپ گفٹ لے جا سکتے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو ٹوائیس سوپ ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لائن ٹائگر وغیرہ ہے جس کو سب سیل فی کے لیے یوز کر رہے ہیں فوٹو کلک کرانے کے لیے باقی آتے ہیں ابھی ادھر میں سوپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکنوز زو اور یہاں پہ سیل فی کے لیے اچھی جگہ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ یئرز یہ ہے آپ کو بتا دوں کی نائنٹین ٹوائنٹی ون کا یہ زو ہے تو یہ بتا دوں سو سال ہو چکے اس لیے یہاں پہ ہنڈرڈ یئرز دیکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو ایک سو سال پورا ہو چکے اس زو کو اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ زو باقی سیڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ رہو چلتے پھر کرتے بھی اندر انٹری بڑھتے بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہو ہے لائن ہے ڈیر ہے ٹائگر ہے بالو بھی یہاں پہ بچوں کے لیے صحیح سیل فی کھلیک کرانے کے لیے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائینا سو رہے ہیں بندر ہے اور ایلی فرینٹ کا اچھا بنایا ہوا بیسے اچھا لگ رہے ہیں آدھی ڈائینا سو رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں اندر انٹری زو کے اندر اس سیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اور اس سے پہلے رائٹ میں دیکھا دوں اب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جنس لیڈیز آپ کو یہاں پر انٹری کے ساتھ رائٹ میں دیکھنے کو مل جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہو ہے جس کا یہاں پر ٹرین بولا جا رہا ہے اور اس سے بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں اس کا ٹکٹ کاؤنٹر یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کتنا ہے اس کا چارج چارج کیا ہے اس کا اس کا 20 منٹ 40 منٹ اور ایک گھنٹے کا ہے 20 منٹ 40 منٹ ایک گھنٹہ چارسو چارسو ساتسو اور نو سو ایسے گھنٹ ساتسو نو سو نا تو دیکھا اپنے ٹائمنگ کے حساب سے چارسو ساتسو ایسے کر کے چارج اور یہاں پر ٹرین بھی چلتا ہے جس کا ٹرونٹی فائیو روپیز پر پرسن لگتا ہے یہاں پر چارج نیلے پلے مکاو یلو بلو مکاو چاہاں 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 چالی سے ساتھ برز کا دچھین امریکہ یہاں پر آپ کو یلو بلو مکاو دیکھنے کو مل جا رہا ہے مکاو کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیپپو پوڈامس واشروم چلڑن پارک گڑیال کروکوڈائل اور وائٹ ٹائگر آپ کو لیفٹ سائد میں دیکھنے کو مل جا رہا ہے ہاں پہلے بڑھتے ہیں اچھی گھائر بٹر فلائی کیڑ واشروم انڈین وولف اس سائیڈ میں دیکھنے کو مل جا رہا ہے تو آئیے چلتے ابھی ادھر میں دیکھتے ہیں آپ پہ آپ دیکھ رہے ہو چیریہ ہے اور یہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ پیکاک سفید مون یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ وائٹ پیکاک ہر جگہ کے زوم میں نہیں رہتا یہاں پہ ہے اس لئے آپ کو میں نے دیکھا دیا بٹر فلائی پارک یہاں پہ آپ دیکھیں اور اس کا ٹیگیٹ ٹیٹلی پارک ہے ٹیگیٹ ٹونٹی روپیز ہے یہاں سے ٹیگٹ لے کہ آپ اس کے اندر جائے سکتے ہیں بٹر فلائی پارک کے اندر تھوڑی آگے بڑھنے کے بعد یہاں پہ آپ کو انڈین والف دیکھنے کو مل جا رہا ہے جو کہ یہاں پہ کھڑا ہوکے آپ کو دیکھا دو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ایک ہتتر اکر میں بنا ہوا ہے یہاں لکنو کا زو جو ہے جس میں ہزاروں پرکار کے جانور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک اور ہے وہاں پہ سو یہاں پہ بنگال ٹائگر آٹھ سے گارہ فیٹ تتھا مادہ سات سے آٹھ فیٹ نار ایک سو اسی سے دو سو ساٹ کیلوگرام تتھا مادہ سو ساٹ تتھا مادہ سو ساٹھ کیلوگرام تتھا مادہ سو ساٹھ کیلوگرام پندس سے پندرہ سال کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو لیٹ کے یہاں پہ بنگال ٹائگر یہاں پہ لیٹ کے بنگال ٹائگر یہاں پہ لیٹ کے بنگال ٹائگر لیوپوڈ پین تھا جو کہ آپ کو اس سائیڈ میں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ آتا ہے اس کے بارے لائن لائن بھی دیکھتے ہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہیں پہ بھی ببر سیر لائن یہ رہا ہیدر میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہے آپ یہاں پہ بوڑا لگ رہا ہے لیکن یہ لائن یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ دو دو ہے لیکن سو کر رہا ہے بھی ببر سیر کے بعد یہاں پہ باغ آپ کو دیکھنے کو مل جا رہا ہے جو کہ بہت میران سے بیٹھ کے ہیں چلا مبارب خوچہ پائے سو گائز بٹس لائن ٹائگر تو دیکھ لیا اب آگے چلتے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ سٹیٹ میوزیوم لکھنو بھی دیکھ رہا ہے جس کا انٹری آور سبح سارے دس سے چار کا ہے دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے راج ہنس پلین یہاں پہ آپ کو دیکھنے مل جا رہا ہے لکھناو زور کے اندر میں پلین کے یہاں پہ اب بعد آپ کو فارن این آرٹ گائلری دیکھنے مل رہا ہے تو سلتے اندر آرٹ گائلری میں انٹری کرتے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے سو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں راج سنگرہ آلے میں دس رو پہ انٹری ٹیٹھیکٹ لگتا ہے جو کہ آپ کو اس سائٹ سے لینا پڑے گا اور اس کے اندر بھی ہیں سٹیٹروز ہے کچھ سو اگر دیگنا چاہتے ہیں آپ اسٹیٹروز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو دست کا ٹپکٹ لے کر آپ اس سائٹ سے انٹری کر کے یہاں اندر جا سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے یہاں پہ ٹکٹ کاؤنٹر راج سنگڑھا لے کا اور یہاں سے ٹکٹ لے کر آپ ادر میں انٹری کر سکتے ہیں سو یہ لے لیا میں نے دست کا ٹکٹ سنگرالے کا اور چلتے کرتے انٹری دیکھتے اندر میں وہاں پہ کیا ہے راجس سنگرالے کا گھٹن سری جاوارلال نہرونے یہاں پہ ایک گوتھم بودھ کا سٹیچو سامنے میں جا하고 س grip اینeten بودھ اہف آپ کا سکتے نیسی پتانی سند tenido ہنے کے سند پانےگ destruction ش ٹ چاوہ نے کے سند aergrenان پانے اور تناکہ سند اگر کے سند اور ان модن پ yay dump موسیقی جین آرگ گیلری ایجیپٹ گیلری ایجیپٹ گیلری بھی بنا ہوا ہے ممی گیلری جین آرگ گیلری جین آرگ گیلری موسیقی ایجیپٹ گیلری آمن راہیا موسیقی 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 باقی ادھر میں کیا ہے چلتے آگے اب دیکھتے ہیں گری لنگور یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ گایس بھالو دیکھ رہے آپ یہاں پہ سوکے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے آپ آسٹریچ دو دو آسٹریچ کھانے میں بیجی ابھی بڑھتے ہیں پھر آگے اور ایک ادھر میں مجھنے میں بڑھتے ہیں مجھنے کی بڑھتے ہیں ملوہین مانکی ملوہ کوئی آدھر آئے کہ کیس ہے نہیں میرے پاس تو ابھی آگے یہاں سے دیکھا میں نے کہ یہاں پہ گاری میں کیس آلریڈی لگا ہوا ہے سیف میرا کچھ ہوا نہیں ہمارا تو ڈر سے برا حال ہو گیا تھا کلتے پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کلیب آئے ٹھیک